بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں سب سے خطرناک اثارت اور قید شیطان اور نفس کا اثیر اور قیدی بننا ہے جو انسان کو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی عبدی زندگی میں تباہ و برباد کرتا ہے اور روزہ اس قید اور اثارت سے رہائی کا ایک پہترین ذریعہ ہے کیونکہ روزہ کی حالت میں انسان اختیار رکھنے کے باوجود اپنی خواہشات اور نفسانی تمناوں کو قربان کر کے نفس اور شیطان کے احکامات کو اگنور کرتا ہے اور یوں رفتہ رفتہ ان کے زندان سے رہا ہو کر حقیقی معنوں میں ایک آزاد انسان بن جاتا ہے انسانی ارادے کا مضبوط ہونا اللہ تعالیٰ نے روزہ کو ایسے پروگرام کیا ہے کہ انسان کو ایک خاص وقت کے لیے حتی حلال چیزوں کو کھانے کی اجازت نہیں اور ایک خاص وقت میں انسان کھا پی سکتا ہے اور اگر انسان ایک مہینے کے لیے اس پروگرام پر عمل کر کے اسے ریپیٹ کرتا جائے تو انسان کے نفس کو اپنے اوپر کنٹرول اور قابو پانے کی عادت ہو جاتی ہے اور اس سے انسانی ارادہ مضبوط اور محکم ہو جاتا ہے اور جب انسانی ارادہ مضبوط ہو جائے تو اللہ کی بندگی انسان کے لیے لذت بخش بن جاتی ہے ماہ مبارک رمضان کے علاوہ پورا سال انسان کی توجہ اس کے جسم پر رہتی ہے اور روح کی جانب کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی لیکن روزے کی حالت میں اور ماہ مبارک رمضان میں انسان کھانے پینے کو محدود اور خواہشات نفسانی کو کنٹرول کر کے اپنے روح کی جانب خاص توجہ دیتا ہے اور روح کو اس کی ضروریات کی چیزیں جیسے عبادت، اللہ سے مناجات، قرآن، دعا، نیکی، احسان، غریبوں کی مدد نفس کو کنٹرول کرنا وغیرہ فراہم کر کے اسے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے گناہوں سے دور رہنے کا سبب روزے کی حالت میں انسان پر واجب ہے کہ انسان کھانے پینے سے اجتناب کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرے جو انسان کے لیے مزر اور نقصان دے ہے اور دینی استلاح میں اسی کو تقویٰ کہتے ہیں اور تقویٰ اختیار کر کے انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ نہ صرف گناہ انجام نہیں دیتا بلکہ رفتہ رفتہ انسان گناہ کے فکر و خیال سے بھی نفرت کرنی لگتا ہے اور یوں اپنے آپ کو اللہ سے بہترین عجر و ثواب لینے کا مستقیق بنا دیتا ہے انسان کے سبر کے پیمانے کا بڑا ہو جانا ماہ مبارک رمضان کے روزے اور خصوصاً گرمیوں کے موسم میں جہاں انسان سخت گرمی میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے یقیناً اس سے انسان کے وجود میں سبر استقامت اور برداشت بڑھ جاتی ہے اور سختیوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ انسان زندگی کے تمام مراحل میں ہر قسم کے جسمانی روحانی معاشی اجتماعی سختیوں کو بخوبی برداشت کرنے لگتا ہے اور یوں معاشرے سے خودکشی نشہ شراب نوشی اور بہت ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں انسانی احساسات کا زندہ ہونا ماہ مبارک رمضان کے علاوہ سال کے دوسرے مہینوں میں انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف ہوتا ہے اور یوں فقیروں اور ناداروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے اور سمجھنے سے غافل ہوتا ہے لیکن روزے کی حالت میں اور ماہ مبارک رمضان میں بھوک پیاس کو محسوس کر کے ان نادار اور فقیروں کا دکھ بھی بخوبی محسوس کرتا ہے اور یوں اس کے اندر انسانی احساسات زندہ ہوتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق ناداروں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے روزہ رکھنا نہ صرف انسان کے لیے روحانی تربیتی اور اجتماعی حوالے سے مفید ہے بلکہ جسمانی حوالے سے بھی انسان تندرستی کی جانب سفر شروع کر کے صحت مند رہنے لگتا ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت مند رہو اور جدید تحقیقات کے مطابق روزہ رکھنا نہ صرف بیماریوں کے علاج کے لیے معصر ہے بلکہ بہت سارے بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی بہت مفید اور معصر ہے روزہ کی حالت میں اور ماہ مبارک رمضان میں چونکہ انسان مسلسل اللہ کے احکامات کو انجام دینے میں مصروف ہوتا ہے اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تحجد اور نماز اول وقت کے ذریعے حاضر رہتا ہے دعاؤں کے ذریعے اس سے کلام کرتا ہے مختلف عامال اور عذکار کے ذریعے اس کی یاد کو اپنے دل و جان اور زندگی میں زندہ رکھتا ہے لہذا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کی خاص دوستی ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ اس کا دوست ہے جو ہمیشہ اسے یاد رکھے سکون اور آرامش حاصل کرنا انسان ماہ مبارک رمضان میں چونکہ مانوی اور روحانی امور میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور جسم اور جسمانیات کی جانب زیادہ توجہ نہیں کرتا لہذا اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کے جسم اور روح کی حالتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں یعنی اگر روحانیت میں غرق ہو تو سکون کا مالک بنتا ہے اور اگر جسمانیت میں غرق ہو تو بے سکونی کا مالک اور شاید اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی پر سخت مشکلات آئیں تو فوراں روزہ رکھے انسان روزہ کی حالت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اور قرآنی آیات کی تلاوت کر کے قیامت اور قیامت کی سختیوں اور بھوک اور پیاس کی یاد میں پڑ جاتا ہے اور قیامت کی سختیوں کو یاد کر کے انسان کی عاقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ انسان ان تمام عوامل سے دوری اختیار کرے جس سے قیامت میں انسان سختیوں میں گرفتار ہوتا ہے اور یہ انسان اپنی فردی اور اجتماعی دونوں وظائف کو انجام دینے میں کوتاہی نہیں کرے گا یہ اور دوسرے بے شمار آثار اور فوائد کا دار و مدار انسان کے علم آگاہی توجہ اور اعتقادات اور گناہوں سے دوری سے وابستہ ہے یعنی انسان جس قدر ان صفات کو اپنی زندگی میں مضبوط اور محکم بنائے گا اس روزے کے فوائد اور آثار کو اپنی زندگی اور آخرت دونوں میں مشاہدہ کرے گا آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ